بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ محترم دوستان زیوکار پچھلے دنوں وزیراعظم پاکستان نے ایک بیان دیا کہ ملک پاکستان میں یہ جو جنسی تشدد ہے اس کے زیادہ ہونے کے جو وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ جو ہے وہ فہاشی ہے اور لباس کے حوالے سے جو ہے وہ یعنی احتیاط نہ کرنا ہے بے پردگی ہے تو اس پر جو ہے وہ بہت ساری خواتین نے جو لبرلز کو سپورٹ کرتی ہیں یا جو خود لبرلزم کی طرف جا رہی ہیں انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ احتجاج کیا ہے اسی طرح جو ہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ احتجاج کیا ہے ہیومن ایکشن فورم نے بھی اس پر بہت زیادہ احتجاج کیا ہے بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ وزیراعظم پاکستان جو ہے وہ اس پر معافی مانگے یہ بڑا علمیہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہ ملک جو ہے وہ مسلمانوں کا ملک ہے راسخ العقیدہ مسلمانوں کا ملک ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت کے حکامات کو جو ہے وہ بڑا ہی اچھے طریقے سے فالو کیا جاتا ہے لیکن کچھ عرصے سے جو ہے وہ یہاں پر انجیوز نے جو اثر مرتب کیا ہے وہ بہتی خطرناک ہے اور بہتی خوفناک ہے اس ملک کو جو ہے وہ اریانی اور فہاشی کی طرف جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے اور اس صورتحال میں ایک بڑی شخصیت کا ملک کی بڑی شخصیت کا وزیراعظم پاکستان کا اس حوالے سے اس قسم کا بیان دینا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتی حوصلہ افضاء ہے اور بہتی اچھا بیان ہے دینی قوتوں کو جو ہے وہ آپ وزیراعظم سے پی ٹی آئی کی حکومت سے ایک لاکھ اختلاف کریں لیکن جو اچھائیاں ہیں کم از کم ان کو جو ہے ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے اور یہ جو وزیراعظم پاکستان نے بیان دیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم ہم سب کو جو مذہبی طبقہ ہے اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے کہ آج جو عورت مارچ کی صورت میں اور عورت کی آزادی کی صورت میں نارے لگ رہے ہیں اس کو مائنس کرنے کے لیے یہ بہتی مؤثر جو ہے وہ بیان ہے اس سے ہٹ کر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے بھی یعنی پردے کا اور ہجاب کا جو حکم ارشاد فرمایا ہے وہ اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ اس سے جو ہے وہ اطراف کے دل جو ہے وہ پاکیزہ رہتے ہیں دلوں میں برے خیالات جو ہے وہ نہیں ہوتے حضرات امہات المؤمنین کو جب ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست حرم میں تشریف فرما خواتین کو بھی جو ہے وہ یہی حکم دیا گیا ہے مومنین کو یہ کہا گیا کہ اگر تم امہات المؤمنین کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کرو بات کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو وجہ کیا بیان کی وجہ یہ فرمایا کہ یہ پاکیزگی ہے تمہارے دلوں کی بھی اور ان کے دلوں کی بھی پاکیزگی ہے تو آپ ذرا غور کیجئے کہ قرآن مجید امہات المؤمنین کے ساتھ بات کرنے کو بھی مومنین کو یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ دلوں کی پاکیزگی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پردہ ہے اور یہ عورت جو ہے وہ اگر اپنے سطر کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھ کر باہر نکلتی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ کسی فنکشن میں جاتی ہے اور پردے کا اور حجاب کا پورا جو ہے وہ بندوبست کر کے جاتی ہے تو یہ یعنی خاتون جو جا رہی ہے اس کے دل کی بھی پاکیزگی کا سبب ہے اور اسی طرح جو ہے وہ مرد جو اسے دیکھیں گے ان کے دلوں میں بھی پاکیزگی جو ہے وہ پیدا ہوگی اس لیے یہ چیز جو ہے وہ ہم تو بالکل جو ہے وہ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ عوریانی اور فہاشی جو ہے وہ جنسی بیراروی کا شکار جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو بنا رہی ہے اور مادر پدر آزادی کو جو ہے وہ جنم دی رہی ہے فہاشی اور عوریانی جو ہے وہ جو پھیلاتے ہیں سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو دردناک عذاب کی جو ہے وہ ڈر سنایا ہے ان اللہ یحبون ان تشی الفاخشت فاللدین فاللدین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا واللاخرہ کہ وہ لوگ جو فہاشی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے تو قرآن مجید کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فرامین ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فہاشی اور عوریانی ہے اس کی بنیاد بالکل یعنی جنسی تشدد کے اوپر جو ہے وہ منتج ہوتی ہے اور جنسی بیراروی کا شکار ہوتے ہیں جہاں وہ معاشرے جہاں پر پردے کا جو وہ نظام موجود نہیں ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں اگر کوئی بڑی شخصیت بیان دیتی ہے تو اس کو پولٹیسائز نہیں کرنا چاہیے اپوزیشن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ہر بات کو جو ہے وہ نیگٹیولی دیکھے اگر کسی جگہ سے کوئی اچھا پیغام آتا ہے اس کو سرانا چاہیے کرٹیسزم اور تنقید جو ہے وہ اور انسان کا حق ہے لیکن اچھائی کو پروموٹ کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ہمیں اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہیے اور برائی کی جو ہے وہ حوصلہ شک نہیں کرنی چاہیے